حدیث جو کہ صحیح مسلم کے حدیث جناب عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھ پر آج قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ اتنی بے مثال ہے کہ نہ اس جیسی آیات کبھی سنی گئی اور نہ اس جیسی آیات کبھی دیکھی گئی فرمایا وہ کون سی آیات ہے فرمایا وہ صورت الناس اور صورت الفلق ہے یعنی صورت الناس قل اعود برب الناس اور صورت الفلق قل اعود برب الفلق بسم اللہ الحمد للہ اللہ صلی اللہ علی و حبیبنا محمد السلام علیکم و رحمت اللہ محترم ناظرین آج کی آسان تروید القرآن کی اپیسوٹ میں ہم انشاءاللہ سورت البقرہ کے آیت نمبر چونتی سے بقائدہ آغاز کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کے تمام احکام کے عمل کرنے کی توفیق آدھا فرمای ہے اس سے پہلے حدیث جو کہ صحیح مسلم کے حدیث جناب عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھ پر آج قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ اتنی بے مثال ہے کہ نہ اس جیسی آیات کبھی سنی گئی اور نہ اس جیسی آیات کبھی دیکھی گئی فرمایا وہ کون سی آیات ہے فرمایا قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس فرمایا وہ سورت الناس اور سورت الفلق ہے یعنی سورت الناس قل اعوذ برب الناس اور سورت الفلق قل اعوذ برب الفلق یہ دو سورتیں اتنی اہم سورتیں ہیں کہ اس میں شر سے حفاظت کے حوالے سے بات کی گئی ہے یہ معوضہ تین ہے معوضہ تین ہے یعنی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آنے اور شیطان کے شرور اور شر سے حفاظت کے لیے جو ہے یہ دعا کی گئی ہے آئیے بقائدہ آسان تجید القرآن کا آغاز کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلَّا لِلْمَلَائِكَتِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ ابا واستكبر وكان من الكافرین وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اس میں جو آیت کریم کا پہلا حصہ ہے وہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُو جی آپ میرے ساسل پڑھیں گے وَإِذْ قُلْنَا مِنْ را کو نرمی سے اور قوف کو موٹا پڑھیں گے لِلْمَلَائِكَ مَلَائِكَ یہاں کھڑا زبر ہے کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ عدی مندر کے خائم مقام ہے کئی مرتبہ یہ بات از کی جا چکی ہے اور اس جدو کی سین کو سختی سے پڑھیں گے لِآہ دعویٰ کے علیف کو ایک علیف کے بخادر کھانچ کے پڑھیں گے اس کے بعد مزید آگے پڑھیں فَحْسَ جَدُو إِلَّا إِبْلِيسِ فَحْسَ جَدُو إِلَّا إِبْلِيسِ فَحْسَ جَدُو کی سین کو سختی سے اور دال پر مَتْتِ مُنفَصِل وَوْ مَتْتَى کے بعد حمزہ دوسرے کلب میں ہے اس لئے لہٰذا یہاں مدد منفصل کی جائے گی اس کے بعد اللہ ابلیس یہاں بھی عرض مدک و حمزہ دوسرے قلبوں میں ہے لہٰذا یہاں بھی مدد منفصل ہے ابا وستکبارا ابا وستکبارا یہاں یہ نور کریں ابا کی با کو کھیج کے پڑھیں گے ایک عرض میں خضر وستکبارا کی کاف کو باریک اور تاکو نرمی سے اور با کے بعد راہ ہے راہ کو موٹا پڑھنا چاہے گا وکان من الكافرین وکان من الكافرین وکان کی کاف کو باریک من الكافرین کی کاف کو باریک اور فا کے بعد راہ ہے اس کو بھی باریک پڑھا جائے گا آخر میں کافرین یہاں مدد عارض وقفی ہے مزید آگے بڑھیں تو آیت نمبر پینتیس ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ آنْتَ آپ میرے سانسات پڑھتے رہیے گا وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ آنْتَ وَقُلْنَا کی قوف کو موٹا یا آدم کی یا یہاں کھڑا زبا ہے اُسْكُنْ آنْتَ یہاں مرساکن بد حمزہ ہے جو کہ حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں اظہار کیا جائے گا غنہ نہیں کیا جائے گا آنْتَ یہاں مرساکن کی بات تا ہے جو کہ حلقی اخفہ میں سے ہے لہٰذا یہاں بھی اخفہ کیا جائے گا وَزَوْجُكَ الْجَنَّتَ ذا کو سختی سے پڑھیں گے جنت کے جنون پر مشدد کے وجہ سے غنہ کیا جائے گا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِقْتُمَا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِقْتُمَا اور یہاں یہ نوٹ کر لیں مِنْهَا کے بعد رنساکن ہے اور اس کے بعد جو ہے ہا ہے جو کہ حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں اظہار کیا جائے گا غنہ نہیں کریں گے اس کے بعد مسید آگے پڑھیں تو رَغَدًا حَيْتُ شِقْتُمَا رَغَدًا مِنْ تَنْوِينَ کے بعد حَا ہے جو کہ حلقی میں سے یہاں بھی غنہ نہیں کیا جائے گا شِقْتُمَا یہاں حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہے لہذا حمزہ کو شختی سے پڑھیں گے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تَقْرَبَا کی تَعْقُ بَارِقِ اور قَوْف کو مُٹھا کے ساتھ قَوْف پر قضلت کیا جائے گا اور عراق کو بھی مُٹھا پڑھا جائے گا تَقْرَبَا کی عراق کو بھی مُٹھا پڑھا جائے گا ہر یہ شجارات ہے شجارات کی شین پر تھوڑا سا رکھ سختی سے پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے عراق کو مُٹھا پڑھیں گے فَتَكُونَا کی قَوْف کو بارِق اور تَعْقُ بِارِق من الظَّالِمِينَ کہ اللہ کو توڑا سا رکھ سختی کے ساتھ اور اللہ کو مُٹھا پڑھیں گے لِمِينَ یہاں مَدْعَارِزْ وَقْفی ہے تو الحمدللہ آج کا یہ آسان تقوید القرآن کا دوسرا مرحلہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا اب آئیے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں یہ تیسرا مرحلہ ترجمہ کا ہے فرمایا وَإِذْخُلْنَا لِلْمَرَا اِكَتِسْ جُدُورِ آدَمَا یہ یاد رہے کہ یہ تسلسل سے قصہ جنابِ آدم علیہ السلام کا چل رہے وَإِذْخُلْنَا لِلْمَرَا اِكَتِسْ جُدُورِ آدَمَا اور جب کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو لِآدم آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِیس تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا جنابِ آدم علیہ السلام کو اللہ اِبْلِیس سوائے اس حوالے سے مفسرین کی رائے ہے کہ وہ جو سجدہ تھا وہ آپ کے علمے ہوگا میرے خیال میں وہ تعذیبا سجدہ تھا اللہ وعیدہ اللہ اِبْلِیس سوائے اِبْلِیس کے اِبْا وَسْتَقْبَا وَكَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ سوائے اِبْلِیس کے اِبْلِیس نے کیا کیا انکار کیا اور تکبر کیا وَكَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا کافروں میں سے مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت آیت 35 ہے فرمایے وَقُلْنَا يَا عَدَ مُسْكُنَ اب اللہ سبحانہ وتعالی آدم علیہ السلام سے بات فرما رہے ہیں فرمایے اب آپ جائیں وَسْكُنْ عَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ آپ اور آپ کی بیوی جا کے جنت میں رہیں وَقُلْا مِنْهَا رَغَدْرَ حَيْتُ شِئْتُمَا اور تم دونوں جہاں کے وہاں جنت میں جا کے رہو اور جہاں سے چاہو اتمنان سے کیا کرو کھاؤ وَلَا تَقْرَبَ حَذِ شَجْرَ اور اس درخت کے قریب مت جانا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَرْنَا تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے تو مضرب ناظرین الحمدللہ آج کا یہ تینوں مراحل اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی نصر سے مکمل ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ایپیسوڈ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا دعاوں کی تخواست وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَهْتُمُ